بیدوان ساتھیوں بہت سارے آپ کے میسیج لگاتار آتے رہتے ہیں اور بہت سارے کے جواب جو ہی ہمیں صبح سام اچھی تاؤسر ملتا ہے تو ان کے دیئے بھی جاتے ہیں اور یدی باقی بھی انہیں مادہم سے ووٹس اپ وغیرہ سی بھی میسیج آتے ہیں ان کے بھی یہ تھا سنبھو جواب دیئے جاتے ہیں چونکہ ایڈیشنل پرکرن آپ کا اولوڑی عمریبل سپرین کورٹ میں بیچارہ دین ہے پھر بھی ابھی جو 22-23 پرکرن آپ کا آیا تھا تو بڑی عدد شدت کے ساتھ اس کو پوزیٹری میں آگے بڑھایا گیا ہے معاملہ ماننی راستان ہائی کورٹ میں بیچارہ دین ہے آپ کی وشیس طور پر اس 23 کی برتی یا 22 یا 23 جو بھی اس برتی کا آپ نام رکھے ہوئے ہیں جو اورڑی ویچارہ دین ہے 27 تاریخ کو بھی ہیئرنگ ہے ابھی سامنے کی پارٹی کی طرف سے جواب پیش ہونا ہے کیا جواب آتا ہے اس کے بعد آگے کی پرکریش میں تیہ ہوگی کہیں بھی چنتاتر ہونے کی شتیتی نہیں ہے اور یہ پھر بھی کسی بھی سٹیج پر آپ کو روکا جاتا ہے تو سندیب جی آلڑی اٹھپرائز ہیں وہ ان کی ٹیم اس معاملے میں سارتھک پریاس کر رہے ہیں جو ابھی آپسک کاغذات وغیرہ آپے ان کو ان کے سمپرک میں رہے لگاتا ہے وہ سنبھال رہے ہیں اس میٹر کو اور ایسا کچھ نہیں کہ ایک ہیئرنگ میں سپریم کورٹ میں کچھ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے ایس ایل پی کو جو سننے کا ایک طریقے سے اس کو اپروال ملی ہے اب ڈیٹیل میں شنا جائے گا قانون میں بندو تیہ کیے گئے ہیں ان لیگل بندووں کے اوپر اب ڈیٹیل میں سبمیسن جمع ہوں گے ریٹن میں اس کے بعد اور بحیث ہوگی لمبا سمیں اس میں لگے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہیئرنگ پہ ہو جائے بہت سارے ساتھی کہہ رہے 21 کو ہو جائے گا بائیس ایسا کچھ نہیں ہے نئے تیرہ کو ہوگا نئے 21 کو نئے 22 کو ابھی اس میں ڈیٹیل میں ہیئرنگ چلیں گے لمبا سمیں اس میں لگے گا اور بیچ بیچ میں کیونکہ اب ریٹائرمنٹ بھی کافی جازیز کا ہے تو ہو سکتا ہے بیچ بھی لگاتا اور چینج ہوتی رہے ہیں روشٹر بھی لگ بگر مہینے چینج ہوتا رہتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو ایسی کوئی سیچویس نہیں ہے کہ ایک دو دن میں ایک دو ہیئرنگ میں ایسا کچھ ہو جائے جو بھی 22 یا 23 میں جو ساتھی پر بھائیت ہیں اور سپریم کورٹ نے ریلیف دی ہوئی ہے پھر بھی یا اپنینٹ یا سامنے کی ریلیٹڈ یا ریسپوننٹ پارٹی کے اور سے کوئی کسی بھی سٹیج پہ آپ کو روکا جاتا ہے تو وہ سٹیج اوپرے گی تو ہمارے لئے اونریبل ہائی کورٹ کی سٹیج ابھی بھی سمانہ انتر چل رہی ہے اپنے آپ کو آپ پیش کرو گی اپنی پیڑا کو رکھو گی تاکہ آپ کو کسی بھی سٹیج پہ نہ روکا جائے یا یہاں سے اونریبل ہائی کورٹ آپ کے کوئی ریلیف نہیں دے گا تو مانیے سپریم کورٹ کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہوں گے پروپر سٹیج پہ پروپر وے میں پوری تیاری کے ساتھ یا آپ پیش ہوں گے جیسے آپ نے پہلے کیا ہے تو نسچی طور پر آپ سفل ہوں گے اور جب آپ کی سٹیج بننی ہی نہیں اس سے پہلے ہی آپ ایڈوانس میں جا کر کے اپنے آپ کو پیش کرو گے تو ہو سکتا ہے اونریبل کورٹ آپ کو نہ شنیں تو اس لئے پروپر سٹیج بننے دیں ابھی آپ کے سامنے کوئی بادہ نہیں ہے کسی بھی پرکار کی پھر بھی آپ ایکسٹرہ طور پر ایڈوانس میں کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں تو سندیر جی کے لگاتار سمپرک میں رہیں اور ایک ہی جگہ سے سارتک پریاس ہوں گے تو نسچی طور پر سفلتہ ملے گی اور الگ الگ گروپوں میں مٹ کر کے الگ الگ پریاس کرو گے تو ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ آپ کو ایسا پتا ملے تو وہ سب ہی کو پھر پرباویت کرے گی اس لئے آپ پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ ایک یونٹی میں رہیں اور یدی کوئی ستیتی ابرے گی تو ایک ہی جگہ سے آپ پریاس کریں بجائے الگ لگتے کیسے ابھی آپ کی پروپر سٹیج نہیں ہے لگلی طور پر جو ہی سٹیج بنے گی تو آپ کو ساتھا پریاس کرنے ہیں اور یدی سٹیج نہ بنے تو آپ سفل ہوئی پھر اس میں ایڈوانس میں جا کر کے آپ کا یہ یا پھر ہمارے یہ کاری تھوڑا یہ ہے کہ جہاں سٹیج ہے ہی نہیں اور آپ کو اندھیرے میں رکھتے وہاں پہ جھونک دیا جائے ایسا پریاس کبھی نہیں کرنا ہے سٹیج بنے گی تو آپ لڑنا میدان آپ کے لئے کھلا ہوگا پھل حال آپ کی پروپر سٹیج نہیں ہے پھل حال آپ کی سٹیج ہے کہ آپ ایک یونٹی میں رہیں ایک جگہ رہیں جو ہی ستیتی ابرے اپنے ڈوکومنٹ تیار رکھیں پرند پیس کریں اس سچویشن میں آپ کو رہنا ہے